کافی زیادہ ٹائم گزر گیا ہے سنچن اور چاپ نے ابھی تک مجھے اٹھایا نہیں ہے لگتا ہے کہ آج لاس سنٹو اس کے اندر کوئی بھی ریم چیلنج نہیں ہو رہا ہے مگر مجھے یہاں سے سنچن اور چاپ دکھائی نہیں دے رہے ہیں ایک منٹ میں ذرا باہر جا کے دیکھتا ہوں یہ لوگ کہاں جا سکتے ہیں ویسے نارمل ہی تو یہ لوگ یہی پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں یہاں سے ویو انجوئے کرتے ہیں بٹ یار گائز آج سنچن اور چاپ یہاں پہ نہیں ہے میرے خیال سے اوپر بیٹھ کے ناشتہ واشتہ کر رہے ہوں گے فٹا فٹ سے ان لوگ کے پاس جا کے دیکھتا ہوں کہ ان لوگ انہیں کیا پکایا ہے آج لیکن یہاں پر بھی یہ لوگ نہیں ہے سنچن اور چاپ کدھر ہو تم لوگ حامدیا میں بلکل آپ کے اوپر ہوں یار میرے اوپر کیا مدب چھت پہ ہو کیا ارے ہانے ہامدیا ہم لوگ چھت پہ رہے ہیں وہ دیکھو ایک منٹ یہ کس طرح کی چیز ہے یہ تو بلز آئی ہے یار گائز ہم لوگ کے گھر کی چھت کے اوپر کیا کر رہی ہے ایک منٹ لگتا ہے کہ مجھے باہر جا کے دیکھنا ہی ہوگا مجھے تو لگتا ہے کہ یار گائز یہ ریمپ چیلنج ہے اور سنچن اور چاپ نے مجھے اٹھایا ہے نہیں ہے چھت پہ کھڑے ہوگے ریمپ چیلنج کو دیکھ رہے ہیں یہ لوگ ارے ہامدیا یہ دیکھو کتنا زیادہ اوپی ریمپ ہے ریمپ تو سنچن کافی زیادہ اوپی ہے لیکن تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو ارے ہامدیا ہم لوگوں نے اس وائے ریمپ کو بہت زیادہ پہلے دیکھ لیا تھا لیکن ہامدیا یہ تو بہت زیادہ مشکل ہے مشکل تو یہ کافی زیادہ لگ رہا ہے اور تھوڑا سا ڈینجرس پی ہے یار گائز بیچ پہ مجھے ایک جمپ دکھائے دے رہی ہے یہ والی جمپ تو مجھے almost impossible لگ رہی ہے ہم لوگ جا کے چیک کریں گے سنچن اور چوب تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں کیونکہ ہامدیا یہ بہت زیادہ خطن آگے ہم لوگ کی جان چلی جائے گی پاگل واگل ہوگے اور تم لوگوں نے میرے ساتھ چلنا ہے یا پھر نہیں چلنا ہے ہامدیا میں آپ کے ساتھ چلوں گا سنچن اگر تم نے بھی چلنا ہے تو فٹا فٹ سے میرے پاس آجا اچھا ٹھیک ہامد بھی ہے لیکن یہ کلیر تو ہو جائے گا یہ تو ہم لوگ کو اوپر جا کے پتا چلے گا کہ آخر ہم لوگوں نے یہاں پہ کرنا کیا ہے دیکھنے میں تو مجھے بہت زیادہ اوپی اور انٹرسٹنگ لگ رہا ہے فٹا فٹ سے اپنی موٹر بائک بہار نکالتا ہوں لیکن موٹر بائک میرے پاس ایک ہے اور سنچن اور چوب کو کیسے لے کے چاہوں گا ایک کام کرو کہ سنچن اور چوب تم لوگ ٹیکسی پکڑ کے آجاؤ ایسے کیسے ٹیکسی پکڑ کے آجاؤ ہامد ہے میں آپ کے ساتھ چلوں گا ایک سیکنڈوں کو میں بھی آ رہا ہوں آسمان میں ان لوگوں نے ڈمپر کو اڑا کے رکھ دیا ہے اور ساتھ میں ایرو پلینز بھی کھڑے ہوئے ہیں اوپی ہے یار گائز مجھے تو بہت ہی زیادہ بڑیاں لگ رہا ہے آج ہو سنچن اور چوب کس چیز کا ویٹ کر رہے ہو لیکن یہاں ہامد ہے آپ کے پاس تو موٹر بائک ہے ہاں موٹر بائک میری کافی زیادہ ایکسپینسیو ہے لیکن میڈم آپ ایک کام کرے گی میری موٹر بائک لے جائیں کیونکہ مجھے بھی گاڑی کی ضرورت ہے ابے چوب چھت کے اوپر جا کے بیٹھنا چھت کے اوپر نہیں ہامد ہے گاڑی کے اندر بیٹھوں گا ٹھیک ہے ایک منٹ رکو میں نے ہیلمٹ ابھی تک اتارا ہی نہیں ہے جلدی سے مجھے اپنا ہیلمٹ اتارنا ہوگا اور بیٹ سنچن ہم لوگ کے پاس ٹائم کم ہے فوراں سے پہلے ہم لوگ کو جانا ہوگا لیکن ابھی تم لوگ مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ والا ریم گاڑی سے کلیر ہوگا یا پھر موٹر بائک سے کلیر ہوگا گاڑی سے کلیر کریں گے لیکن میں تو بولتا ہوں کہ ایروپلین سے کلیر کریں گے ایروپلین والا تو نہیں ہے چاپ یہ ایروپلین والا نہیں ہے میرے خیال سے یہ گاڑی والا ہے یا پھر موٹر بائک والا ہے فٹا فٹ سے ہم لوگ اوپر جا کے دیکھتے ہیں تم لوگوں نے مجھے بتانے کیوں بتایا نہیں ہے کیونکہ ہاندہ یہ بہت زیادہ مشکل ہے سنچن مشکل ہو یا پھر آسان ہو ریم چیلنج تو ہم لوگوں نے کلیر کرنا ہوتا ہے وہ بھی ڈیلی اور مجھے تو یہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے لیکن تم لوگ کو مشکل لگ رہا ہے مشکل نہیں بلکہ ایمپوسیبل لگ رہا تھا ہم لوگ کو یار دور سے دیکھ کے تم لوگ کو یہ ایمپوسیبل لگ رہا ہے پاگل واگل ہوگے اور تم مجھے فوراں سے پہلے اوپر جانا ہوگا یہ والی گاڑی بھی کافی زیادہ اوپی ہے کیا بولتا ہے اس والی گاڑی کو ٹرائے کریں کیا لیکن یار حامد ہے ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ والا ریم چیلنج موٹو بائک سے کلے کرنا ہو وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اس کا راستہ کافی زیادہ چھپا ہوا ہے ہاں یار گائز اس کا راستہ کچھ زیادہ ہی چھپا ہوا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اپنی گاڑی کو یہاں سے اوپر کی طرف لے کے جاتا ہوں ایک دفعہ اگر ہم لوگ سائٹ ٹریک پہ چڑ گئے تو پھر آگے دکت نہیں ہوگی مگر ایک منٹ یہ تو چاچا جی کا ہیلیکاپٹر ہے سمجھ گیا ہوں یار گائز یہ والا ریم چیلنج مجھے پتا ہے کہ کس نے اوگنائز کی ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ کافی زیادہ خطاناک بھی ہونے والا ہے لیکن اس سے زیادہ خطاناک تو اس کا اوپر کا راستہ ہے ہم لوگ کی گاڑی جائے گی کیا اوپر نہیں جائے گی مجھے لگتا ہے کہ گاڑی بھی نیچے جائے گی اور ہم لوگ اوپر جائیں گے یار ایسے مت بول چاپ ہم لوگ کو یہاں سے اوپر جانا ہوگا لیکن یہ ڈیرز کیا کر رہی ہیں پھر یار گائز ڈیرز کو بھی ڈر کے بھاگنے کے لیے یہی والا ریمپ ملا تھا کیا لیکن ہم لوگ کی گاڑی چڑ گئے یار گائز جس چیز کا ہم لوگ کو ویٹ تھا وہ ہو گیا ہے ابھی پتہ نہیں یہ بالکل اوپر جا پائے گی یہاں پھر نہیں دھیرے دھیرے کافی زیادہ سلو ہو رہی ہے مجھے اس کو ٹرن کر کے لے کے جانا ہوگا آئی ہوپ کی یار گائز یہ اوپر پہنچ جائے گی چلو 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 رکو 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 رک گئی فائنلی یار گائز گاڑی ہم لوگ کی رک گئی ہے مجھے لگا تھا کہ یہ نیچے جائے گی لیکن یہ اوپر بھی تو نہیں جاری ہے چلو 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 جلدی سے ہم لوگ کو اوپر جانا ہوگا جائے گی یہ والی گاڑی ہم لوگ کی ضرور اوپر جائے گی مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے چاپ گاڑی تو ہم لوگ کی اوپر جائے گی کافی زیادہ سلپ ہو رہی ہے لیکن ہم لوگ اس کو اوپر لے جائیں گے ہاں یار گائز ہم لوگ اس کو اوپر کی طرف لے جائیں گے بہت زیادہ زور لگ رہا ہے گاڑی کو اور فائنل یار گائز ہم لوگ پہنچ گئے اپنی ڈیسٹینیشن پہ اور سامنے کی طرف مجھے پتا تھا کہ یار گائز یہ والا ریمپ چینلز چارجہ نے اوگنائز کی ہے آجا چاپ فٹا فر سے بہار نکل تمہیں اپنی گاڑی نیچے چھوڑ کے آنی ہوگی ہاں ٹھیک ہے لے جو گاڑی کی ضرورت نہیں ہے مجھے ٹھیک ہے تو پھر تمہیں معلوم ہے کہ کرنا کیا ہے ہاں مجھے پتا ہے ریمپ کو کلیر کرنا ہے مگر ایک منٹ یہ کیا چیز ہے یار گائز یہ یلو والا ٹریک کچھ زیادہ ہی ٹیڑا نہیں ہے یہ تو بہت زیادہ ٹیڑے ہیں اس لئے تو آپ کو بولا تھا کہ یہ بہت زیادہ مشکل ہے مشکل ہے تو کیا وہاں ہم لوگ کلیر کریں گے اور ایک منٹ بھائی صاحب لیمپورگنیز چاہ جائے جی یہ ہم لوگ کا سرپرائز ہے کیا تم نے لیول ون تو کلیر کر لیا ہے تم اپنی گاڑی کو اوپر تک لے کر آئے سب سے زیادہ خطرناک اور مشکل بات تو یہی تھی کیا بات کر رہے ہو نیچے روڈ سے گاڑی یہاں تک لے کر آنا مشکل تھا کیا ارے آنا بیٹا بہت زیادہ مشکل تھا ابھی تم نے لیول ون تو کلیر کر لیا باتو باتو میں لیول ون کلیر ہو گیا تو پھر لیول ٹو بھی کلیر ہو جائے گا لیول ٹو کلیر ہوگا لیول تھری کیسے کلیر کرو گے جیسے لیول ون اور لیول ٹو کلیر کیا اسی طرح لیول ٹو بھی ہم لوگ کلیر کریں گے لیکن یہ بتاؤ کہ آج کے بعد یہ تینوں کی تینوں گاڑیاں ہم لوگ کی ہیں نا ہاں یہ تینوں کی تینوں گاڑیاں تم لوگ کی ہیں اور یہ موٹر بائکس بھی تمہاری ہیں لیکن ابھی تم لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ ان والی گاڑیوں کو یوز کر کے اس والے ریمپ کو کلیر کرنا ہے ہو جائے گا چاچا جی سمجھو کہ ہو جائے گا پہلے میں جاؤں گا لیکن یاں اندر پہلے میں نے دیکھا تھا دیکھا تو نے تھا لیکن جاؤں گا پہلے میں اور مجھے پتا ہے کہ یار گائز یہ والا ریمپ چیننج ایک ہی گول کی اندر میں کلیر کرنے والا ہوں لیکن ہم لوگ کی گاڑی اتنا زیادہ سلپ کیوں ہو رہی ہے ہاں یار گائز گاڑی ہم لوگ کی کافی زیادہ سلپ ہو رہی ہے رک گئی رک گئی یار گائز مجھے لگا تھا کہ گاڑی نیچے جائے گی بٹ ہم لوگ کی گاڑی رک گئی ہے اور ایزی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے سیدھی ہو جاؤ سیدھی ہو جاؤ بے سیدھا ہونے کو بولا تھا یہ کیا کر رہی ہے یار گائز اس کی میں نے بریکس بھی ماری تھی بٹ اس کی بریک لگی نہیں لگتا ہے کہ میں کچھ زیادہ ایکسائٹڈ ہو گیا تھا یار گائز ہم لوگ کو سلولی سلولی کلیر کرنا ہے لیم بورکنی تو کتنی زیادہ اوپی ہے یہ تو ہم لوگ کو گفت مل چکا ہے اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ لیول ون کو کلیر کرنے کے بعد اگر ہم لوگ کو اتنا زیادہ اوپی گفت مل سکتے ہیں تو جب ہم لوگ ریم کو کلیر کریں گے اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کو کوئی بہت زیادہ اوپی چیز ملنے والی ہے لیکن فیڈال اس والی گاڑی کو اوپر لے کے جاتے ہیں اب کی باری کافی زیادہ سلو جاؤں گا لیکن یارا حامید ہے آپ سے تو کلیر ہوا ہے نہیں ہاں اسی لئے اپنی گاڑی کو یہاں پہ میں نے پارک کر دیا ہے لیکن نیکس جب میری باری آئے گے تو میں کافی زیادہ سلو جاؤں گا لیکن وہ کیا ہے نا کہ لڑکی اتنا آسان نہیں ہے جتنا تمہیں لگ رہے ہیں سنا حامید ہے وہ چیز جی بول رہے کہ یہ والا ریم بہت زیادہ مشکل ہے لیکن میں تو موٹر بائک لے کے جاؤں گا اورنج والی موٹر بائک سنچن نے چیز کر لی ہے اور میرے خیال سے تو یہ گاڑیوں والا ٹریک ہے لیکن سنچن موٹر بائک لے کے جا رہا ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ موٹر بائک سے کلیر ہوتا ہے یاں پھر نہیں ہم لوگ کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کیونکہ اس کے بعد تو ویسے بھی میری باری اور ایک منٹ سنچن کچھ زیادہ اوپی کھیل رہا ہے اپے آرگائز سنچن کر لے گا مگر گیا نیچے اتنا تیز نہیں جانا تھا سنچن لیکن میں یہ بات سمجھ گیا ہوں کہ یار گائز موٹر بائک سے زیادہ ایزیلی کلیر ہو سکتا ہے لیکن وہ دکت ہی ہے نا کہ یار گائز موٹر بائک سے چوٹ بھی بہت زیادہ بڑیا لگتی ہے آجا سنچن واپس سے اوپر آجا تیرے بس کی بات نہیں ہے لیکن یا حامدہ پہلی باری میں تو کسی سے بھی کلیر نہیں ہوتا پہلی باری میں تو صرف اور صرف ہم لوگ چیک کرتے ہیں کہ ہم لوگ نے کرنا کیا ہے میں نے تو سنچن چیک کر لیا اور تیری باری بھی میں نے دیکھ لیا ابھی دیکھتے ہیں کہ چاپ کیا کرتا ہے آپ سب لوگ کو تو پتا ہے کہ موٹر بائک مجھے صحیح سے چلانے نہیں آتی ہے لیکن گاڑی مجھ سے زیادہ اچھی کوئی نہیں چلا سکتا یار اچھا ٹھیک ہے چاپ وہ بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ تجھے گاڑی کتنی اچھی چلانے آتی ہے ابے چاپ دروازہ تو بند کر میرا کام ہے گاڑی کو آگے لے کے جانا دروازہ خود ہی بند ہو جائے گا ٹھیک ہے چاپ ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں میں سے یار گاڑی اس چاپ گاڑی بہت زیادہ اوپی چلاتا ہے موٹر بائک اس کو نہیں چلانے آتی ہے مطلب چلا رہتا ہے موٹر بائک لیکن زیادہ اچھی نہیں چلا پاتا بارٹ یار گاڑی جو گاڑی کا چاپ کا ایکسپیرنس ہے نا وہ بہت زیادہ اوپی ہے اور ابھی تو کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے آگے کی طرف مجھے لگا تھا کہ گھر جائے گا بٹ نہیں آر گا اس چاپ اوپی کھل رہا ہے اور مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ چاپ جیت جائے گا لٹرالی میں آر گا مجھے لگتا ہے کہ چاپ اینڈ تک پہنچے گا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ حامدہ میں اینڈ تک پہنچوں گا اور پورا کا پورا پرائز مجھے ملے گا وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھیں گے نا ابھی تو فیلال یہ ڈمپرز ہیں ڈمپرز کے بعد ابھی سپیڈ پکڑنی ہے چاپ یہ کیا کر رہا ہے مجھے کیا پتہ تھا کہ آگے اتنا بڑا گیپ ہوگا کسی لیے بولتے ہیں کہ زیادہ سلو بھی نہیں جانا ہوتا ہم لوگ نے نورمل سپیڈ میں ریم کو کلے کرنا ہوتا ہے لیکن چل کوئی بات نہیں آجا واپس سے اوپر سنچن سے بھی نہیں ہوا اور چاپ سے بھی نہیں ہوا اور یا حامد ہے آپ سے بھی نہیں ہوا ہاں مجھ سے بھی نہیں ہوا لیکن اب کی باری کروں گا یہ ریڈ والی گاڑی تو میں نے آلیڈی چیز کر لی ہے ابھی دوسری آپشن تو میرے پاس یہاں گرین والی موٹر بائک بلکہ نہیں چاپ کی گرین گاڑی ہے تو گرین موٹر بائک چاپ کو ہی دیں گے ہم لوگ میرے خیال سے تو یار گائز گاڑی والی آپشن زیادہ اچھی لگ رہی ہے مجھے مگر موٹر بائک ٹرائے کرتے ہیں موٹر بائک ایزی رہے گا ہاں یار گائز موٹر بائک کافی زیادہ ایزی رہنے والا ہے اور سنچن اور چاپ کی طرح میں تو سلو نہیں جانے والا ہوں میں جاؤں گا فل سپیڈ میں اور اس والے ریمپ کو ایک ہی گو کے اندر کلیئر کرنے والا ہوں اتنا مشکل نہیں ہے جتنا سنچن اور چاپ نے بنا کے رکھا تھا پہنچ گیا بھے یار گائز مجھے لگا تھا کہ نیچے گرنے والا ہوں بٹ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اور ابھی یہاں سے آگے تو زیادہ مشکل نہیں ہے چھوٹے سے ڈمپرز ہیں یہ تو ہم لوگ کلیئر کر لیں گے نہیں 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 یار گائز لگتا ہے کہ گاڑی والی آپشن زیادہ اچھی تھی سارا کا سارا پلین ایک سیکنڈ میں چوپٹ ہو کے رہ گیا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار گائز اتنا صحیح تو جا رہا تھا میں ڈمپرز کی بیچ میں بھی گیپ تھا یار گائز گیپ کی بیچ میں سے موٹر بائک کیسے گر گئی لیکن خیر جو بھی ہے چانس ویسٹ ہو گئے یار گائز مجھے لگا تھا کہ کلیئر ہو جائے گا بات یار گائز ابھی جو میری باری آئے گی اس میں میں تیز نہیں جاؤں گا ہاں یار گائز میں زیادہ تیز نہیں جاؤں گا ہم لوگ نارمل سپیڈ میں جائیں گے لیکن یا حمید ہے وہ تو اب تب جاؤں گے جب آپ کی مہنم باری آنے دوں گا شاید آپ کو پتہ نہیں کہ اب میں اس گو کے اندر میں پورے کے پورے ریمپ کو کلیئر کر لوں گا اچھا اتنا زیادہ کونفیڈنس ٹھیک ہے میں بھی دیکھتا ہوں ویسے کلر یار کا سنچن کی گاڑی کا اچھا ہے مگر کلرز میں کیا رکھا ہے مزا تو تب آلے گا نا کہ جب سنچن ریمپ کو کلیئر کرے گا یہ ڈمپرز والی سائٹ کافی زیادہ خطنا کے گئی 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 سنچن کی گاڑی جا رہی ہے نیچے اور رک گئی پتہ نہیں کیسے رک گئی لیکن اگر رک گئی ہے سنچن کی کسمت اچھی اور یہ کیا کر دیا نہیں بھائی ساپ سنچن اور چاپ تم لوگ کے بس کی بات ہے ہی نہیں میرا نام بیچ میں کیوں لے رہا حامد ہے میری تو ابھی تک باری بھی نہیں ہے یار ہاں لیکن ٹھیک ہے سنچن کے بس کی بات نہیں ہے لٹرلی میار کہتے ہیں اتنی چھوٹی سی گلتی کیسے کر سکتا ہے سنچن کیوں کہ ہاں حامد ہے میں بہت زیادہ چھوٹا ہوں اور میں چھوٹی گلتی نہیں تو پھر کیا بڑی گلتی کروں گا لیکن میں سب سے زیادہ چھوٹا ہوں اور میں گلتی کوئی بھی نہیں کروں گا اچھا تو یہ کیا کر بائک پہ جائے گا کیا کون کہتا ہے کہ چاپ کو موٹر بائک چلانے نہیں آتی ابھی میں تم لوگ کو بتاتا ہوں کہ موٹر بائک کو چلاتے کس طرح ہیں لگتا ہے کہ یار گائی اس چاپ کو کس زیادہ مجھے اور آپ سب لوگ کو پتا ہے کہ یار گائی اس چاپ کو موٹر بائک صحیح سے چلانے نہیں آتی ہے لیکن ابھی چاپ موٹر بائک کو لے کے جا رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے پہنچ گیا گرنے والا تھا یار گائی اس آلموس گیر ہی گیا تھا لیکن پتہ نہیں کیسے بچ گیا اب کیا کرے گا چاپ یہ واحدہ راستہ تو گاڑی سے کلیر ہوگا گاڑی سے آپ لوگ کے لیے کلیر ہوگا لیکن میں موٹر بائک سے کلیر کروں گا یار چاپ تو ہم سب سے آگے پہنچ گیا ہے لٹرلی میں آر گائی اس چاپ کی قسمت کچھ زیادہ یوپی اور ایک منٹ یہ کیا ہوا ٹرائپ ہے حامیدہ اتنا زیادہ خطرناک ٹرائپ میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا یار ویسے بات تو ٹھیک ہے یار گائی اس چاپ کے ساتھ ایک کافی زیادہ غلط چیز ہو گئی ہے ہاں یار گائی اس یہ لٹرلی میں ایک ٹرائپ تھا لیکن خیر مجھے پتا چل گیا ہے کہ میں نے بلو بلوک میں نہیں جانا اچھا ہوا ہے کہ مجھ سے پہلے چاپ کی باری آگئی ہے یہ دیکھو حامیدہ کتنا زیادہ نوبلو ٹرائپ تھا یار ہاں ویسے یار چاپ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ ٹرائپ بھی ہوگا لیکن خیر کوئی بات نہیں تو آجا واپس سے اوپر آجا تیرے بس کی بات نہیں ابھی ویسے بھی میری باری ہے اور میں تم لوگ کو بتاؤں گا کہ ریمپ کو کلیر کس طرح کیا جاتا ہے بائک سے کروں یا پھر گاڑی سے ابھی جلدی آجا چاپ اوپر تو میں آگئے ہوں لیکن چاچا جی یہ جو اپنے ٹرائپ بنا کے رکھا تھا نہیں یہ بہت ہی زیادہ خطنا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دوبارہ اگر ایسا بنائے تو پھوڑ دوں گا میں دیکھو چاپ ریمپ چلنج تو اسی طرح کا ہوتا ہے تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہیں سیدھی سڑک بنا سیدھی سڑک بنا کے دو لیکن اٹلیس ریمپ کے اندر ٹرائپ تو نہ بناو نا یہ تو پورا کا پورا ڈیٹ ٹرپ تھا ابھی تو تم آگے دیکھو گے کہ تمہیں ساتھ اور ہوتا کیا ہے اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ تم تینوں کے بس کی بات نہیں ہے لیکن چاچا جی مجھے لگتا ہے کہ چاپ کے بس کی بات نہیں ہے اور یہ جو تینوں کے بس کی بات نہیں ہے آپ نے کہا ہے نا یہ مجھے اچھا نہیں لگا اچھا چا چلو ریمپ کو کلیر کرو ڈیالوگ مت مارو ٹھیک ہے تو پھر میں ابھی کلیر کر کے دکھاتا ہوں ابھی بہت ہو چکا ہے یار گائز ابھی وہ کیا ہے کہ تھوڑا سا ایگو ہٹ ہو گیا ہے ہاں یار گائز اگر تو یہ چاچا جی چاپ کو بولتا یا پھر سنچن کو بولتا تو ٹھیک تھا لیکن اس نے بولا ہے کہ ہم تینوں سے نہیں ہوگا ہم تینوں کے بس کی بات نہیں ہے ابھی اس کو میں بتاتا ہوں کہ یہ ہم لوگ کے بس کی بات نہیں ہے تو پھر کس کے بس کی بات ہے ایک ہی گو کے اندر کلیر نہ کیا نا چاچا جی پھر آپ بولنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں دیکھو دیکھو آنکھیں کھول کے دیکھو میری یہ والی لیمپورگنی کافی زیادہ آگے پہنچ گئی ہے ابھی ہم لوگ زیادہ سپیڈ نہیں پکڑیں گے اور زیادہ سلو بھی نہیں جائیں گے کیونکہ یار گائز اگر ہم لوگ زیادہ سلو گئے تو پھر بھی رسکی ہے اور اگر زیادہ تیز گئے تو پھر بھی رسکی ہے لیکن میں پہنچ گئوں یہاں پہ برگرز کو ہم لوگ نیچے فنگیں گے راستہ واستہ پورا ہم لوگ کو کلیر چاہیے ہاں تو یار گائز چاپ گیا تھا یہاں سے یہ تھا ایک ٹرپ لیکن میں جانے والا ہوں اس ریڈ والے بلوک کے اوپر اور مجھے پتہ ہے کہ یہ تو ٹرپ نہیں ہوگا لیکن یہ بیچ میں کافی زیادہ گیپس ہیں یار گائز یہ گاڑی ہم لوگ کی جائے گی پتہ نہیں نہیں میرے خیال سے جائے گی اور مجھے یہ بھی نہیں پتہ نا کہ راستہ کون سا ٹھیک ہے ایک کام کرتا ہوں کہ رائٹ جاؤں یا پھر لیفٹ جاؤں میرے خیال سے تو مجھے رائٹ جانا چاہیے ہاں یار گائز رائٹ is always right اور رائٹ ہم لوگ آگئے رائٹ والا راستہ بالکل ٹھیک تھا ابھی بار بار تو ایک راستہ ٹھیک نہیں ہوگا تو مجھے جانا ہوگا بلو سائٹ پر آئی ہوکی یار گائز یہ بھی ٹھیک ہوگا یہ بھی ٹھیک تھا ابھی تک ہم لوگ اوپی کھیل رہے ہیں یار گائز اس کا مطلب یہ کہ یہ جو پیچھے گرین والا بلوک ہے یہ ٹرپ ہے لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے ہو سکتا ہے کہ ٹرپ نہ ہو مگر مجھے ابھی میری گاڑی کے کلر ریڈ ہے نا تو پھر مجھے جانا چاہیے ریڈ بلوک کے اوپر ہم لوگ بچ گئے بچ گئے ابھی تک ہم لوگ کی قسمت بہت ہی بڑیا ساتھ دے رہی ہے آپ لوگوں نے راستہ یاد رکھنا ہے یار گائز پہلے ریڈ پھر گرین پھر بلو پھر واپس سے ریڈ ابھی میرے خیال سے واپس سے بلو ہوگا ہاں یار گائز کیونکہ ریڈ کے بعد گرین گرین کے بعد بلو بلو کے بعد ریڈ اور ریڈ کے بعد گرین ہوگا میں سمجھ گئو یار گائز ہم لوگوں نے یہاں پہ جانا ہے لیکن اب کیا کروں اب کونسا راستہ بلو تو یہاں کہیں پہ ہے نہیں پرپل ہے سریف اور پرپل کے لابے میں کہیں پہ جا بھی نہیں سکتا ہوں ییلو تو یہاں سے کافی زیادہ دور ہے تو وہاں پہ تو میں نہیں جا سکتا لیکن ہاں ٹربو نکال کے جا سکتا ہوں لیکن یہ کافی زیادہ رسکی ہوگا اتنا رسک ہم لوگ کیوں لیں میرے خیال سے تو یہ پرپل والا بھی ٹھیک ہوگا آئی ہوکی یار گائز یہ ٹھیک ہوگا مجھے اپنی گاڑی کو بچانا ہے اگر اس والے بلوک کو ہلکا سا بھی ٹچ ہو گیا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹرپ ہے یہاں پھر نہیں نہیں یار گائز یہ ٹرپ ہے لٹرلی میں یہ ٹرپ ہے بچ کے ہم لوگ مجھے لگا تھا کہ یہ ٹرپ نہیں ہوگا بٹ یہ ٹرپ تھا اب کیا کروں اب بلو کے پاس تو نہیں جا سکتا ہوں ریورس تو ہم لوگ جائے نہیں سکتے ٹربو نکال کے آگے جاؤں کیا میرے خیال سے یہ اپشن ٹھیک رہے گی لیکن ٹربو نکال کے مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ میں یلو بلوک کے پاس تو پہنچ جاؤں گا لیکن پھر دکت ہی ہے نا کہ یار گائز بریک نہیں لگے گی ہم لوگ سے ہاں ہم لوگ سے بریک نہیں لگے گی ایک کام کرتا ہوں نا کہ یہاں سے ریورس لے کے جاتا ہوں اور میرے خیال سے ریورس میں ہم لوگ کی گاڑی نہیں گرے گی بچ گئے ہم لوگ یار گائز فائنلی ہم لوگ بچ گئے بہت بڑیاں کھیل رہے ہو حامدہ آپ نے تو میرا دل جیتی ہے لیکن اب جیتو گا نہیں جیتوں گا صرف میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاپ ایک طرف میری تعریف کر رہا ہے دوسری طرف بول رہا ہے کہ تُو جیتے گا ابھی مجھے اس کو ٹچ کر کے دیکھنا ہے یہ ٹھیک ہے ہاں جا گائز بلو والا بلوک بلکل ٹھیک ہے تھوڑی سی ابھی ہم لوگ کو سپیٹ پکڑ کے اس کے اوپر جانا ہوگا پہنچ گئے گاڑی سے تو یہ ایزیلی کلیر ہو رہا ہے لیکن موڈر بائک سے میرے خیال سے نہیں ہوگا ابھی اور کوئی راستہ تو ہے نہیں تو میں یہ تو شور ہوں کہ یار گائز یہ گرین والا بلوک بلکل سٹیبل ہوگا ابھی یہاں پہ کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے تو یہ بلیک والا بھی ٹھیک ہوگا لیکن ابھی ہم لوگ کے پاس دو آپشنز ہیں یار گائز ریڈ اور بلو ان دونوں میں سے کوئی ایک ٹھیک ہے اور ایک خراب ہے اب پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا ٹھیک ہے ریڈ ہم لوگوں نے کافی زیادہ دفعہ چوز کی ہے اور ریڈ نے ہم لوگ کو دھوکا نہیں دیا ہاں یار گائز پیچھے آپ لوگ کو دو ریڈ بلوکس دکھائی دے رہے ہیں ریڈ ہم لوگ کو دھوکا نہیں دیتا ہے اور بلو کے اوپر بھی ہم لوگ دو دفعہ گئے ہیں بلو نے بھی ہم لوگ کو دھوکا نہیں دیا لیکن ایک دفعہ چاپ کو دھوکا دیا تھا تو پھر کیا کروں ایک کام کرتا ہوں کہ اپنی پہلے والی ٹیکنیک کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں ہاں یار گائز لیٹرلی میں ہم لوگ کی پہلے والی ٹیکنیک کافی زیادہ اوپی ہوتی ہے لیکن یار گائز یہ والی ٹیکنیک ہے کافی زیادہ رسکی ہم لوگ کی گاڑی بھی نیچے جا سکتی ہے مگر نہیں ہم لوگ بچ گئے اور یہ ریڈ بلوک بھی ایک ٹریک تھا جو کہ جا رہے بلکل نیچے کے طرف اچھا ہوا کہ ہم لوگ اس کے اوپر نہیں گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یار گائز بلو والا بلوک بلکل ٹھیک راستہ ہے اور ایک منٹ میری گاڑی رک جاؤ رک جاؤ رک گئی رک گئی یار گائز مجھے لگا تھا کہ نیچے جائے گی پٹ رک گئی ہے ابھی یہ گرین تو نہیں ہوگا ہاں یار گائز یہ گرین تو نہیں ہوگا کیونکہ گرین تو بہت ہی زیادہ ایزی ہے اور اتنا ایزی ٹریک یہ چاچا جی بناتا ہے نہیں تو ہم لوگ پھر بھی چیک کر لیتے ہیں ایک دفعہ گاڑی کو تھوڑا سا ہم لوگ ٹرن کریں گے دوسری سائٹ پر اور ابھی ہلکا سا ٹچ کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ مجھے میرا ایکسپیرینس بتا رہا ہے کہ یہ والا راستہ غلط ہے ہاں یار گائز یہ ایکسپیرینس میرا بلکل ٹھیک تھا سمجھ گیا ہو یار گائز چاچا جی کے ٹریکس میں نے کافی زیادہ دفعہ کھیلے ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے اور ابھی ہم لوگوں نے یہاں سے جانا ہے ریڈ کے اوپر اور اس کے بعد وائٹ کے اوپر ابھی نہیں 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 یہ کیا ہو گیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ کیسے ہو گیا اتنا آگے پہنچ گیا تھا اتنا آگے پہنچ گیا تھا لگا تھا کہ جیت جاؤں گا سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے ہو گیا ارے یا حامیدیہ میرا راستہ کلیر کرنے کے لئے یہ تو گلتی ہو گئی ہے اتنا خطرناک ٹرپ اپنے ایکسپیرینس سے کلیر کیا تھا اور سنچن کو راستہ سمجھ میں آ گیا لیکن میں تو پھر بھی موٹر بائک لے کے جاؤں گا موٹر بائک والی پی اوپشن ٹھیک ہے لیکن موٹر بائک سے کس طرح کرے گا سنچن اب اگر موٹر بائک چوز کی ہے تو کچھ نہ کچھ تو سوچا ہوگا لیکن کیا سوچا ہوگا یہ سنچن کو ہی پتا ہے ارے یا حامیدیہ میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اس والے ریمپ کو کلیر کروں گا ابھی تھوچا دیر پہلے سنچن تو نیچے گرنے والا تھا تو کیا وہ حامیدیہ ابھی میں نہیں گروں گا ہاں کیا بولا تھا سنچن لیکن یہ حامیدیہ میں تو نیچے جا رہا ہوں نیچے جا رہا ہے اور تجھے چوڑ بھی لگے گی آپ بتا کیسی لگی مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ میں تو بہت زیادہ سٹرونگ ہوں وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن سنچن تیری قسمت بلکل بھی اچھی نہیں ہے تجھے کس نے بولا تھا کہ موٹر بائک لے کے جا مجھے لگا تھا کہ موٹر بائک سے زیادہ ایزی ہوگا لیکن یہ تو بہت زیادہ مشکل تھا مشکل تو تھا ابھی واپس سے اوپر لے کر آجا موٹر بائک سنچن کے بس کی بات تو نہیں ہے لیکن چاپ سے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے کیونکہ چاپ کو گاڑی بھودی بڑیہ طریقے سے چلانے آتی ہے لیکن اگر چاپ نے موٹر بائک چوز کی تو پھر میں جیت جاؤں گا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں دوبارہ موٹر بائک چوز کر کے گلتی کروں گا ہاں لگا مجھے یہی تھا چاپ لیکن تیرا اچھا ڈیسیجن ہے تُنہیں گاڑی چوز کی ہے گاڑی والی آپشن زیادہ اچھی ہے اور ابھی آپ دیکھنا کہ پرائز والی آپشن کتنی زیادہ اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاپ وہ بھی دیکھ لیں گے لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا کہ تیری گاڑی یہاں سے نیچے گرے گی بچیا ایسے کیسے نیچے گرے گی میرا بھی ایکسپیرینس ہے ہاں ویسے چاپ نے بھی کافی زیادہ ریمز کو کلیر کیا ہے تو چاپ کا بھی ایکسپیرینس سے لے کین یار گائز یہ کیا ہو گیا کہاں گیا چاپ تیرا ایکسپیرینس باتوں میں لگایا آپ نے مجھے باتوں میں لگایا ساری کی ساری چیٹنگ کیا آپ نے میرے ساتھ یار لیکن چاپ لٹرالی میں ڈمپرز کی بیچ میں سے تیری گاڑی کیسے جا سکتی ہے مجھے نہیں پتہ یہ ٹرپ ہے بہت زیادہ خطنا گرہم پیار مجھے تو نہیں سمجھ میں آرہا ہے یار گائز ڈمپرز کی بیچ میں سے لیمبورگ نے گزار دی چاپ نے اتنی گندی قسمت بھلا کس کی ہو سکتی ہے فیلال تو میری چلی ہے لیکن ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کی چلی گی یار وہ تو ابھی ہم لوگ کو پتا چلی جائے گا کہ کس کی قسمت خراب ہے یار گائز ریڈ والی لیمبورگ نے ہم لوگ کی فیوریٹ ہم لوگوں نے چوز کر لی ہے اور سمچن اور چاپ کے پاس اتنی زیادہ اچھی آپشن تھی یار گائز میں نے پورا کا پورا راستہ ان لوگ کے لیے کلیر کر لیا تھا لیٹرالی میں یار گائز وہ جو خطناک راستہ تھا وہ پورا کا پورا میں نے ان لوگ کے لیے کلیر کر کے رکھ دیا تھا بٹ پھر بھی یہ لوگ کلیر نہیں کر پائیں ہاں یار گائز لگتا ہے کہ ان لوگ کی قسمت میں نہیں ہے نا وہ بات ہوتی ہے نا اکثر قسمت کی اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی قسمت میں نہیں ہے لیکن میں بھی یہاں سے نیچے جانے والا تھا بٹ پچ گئے ہم لوگ ابھی گاڑی کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا یہ کہاں فس گیا ہوں ڈمپرز کے اوپر نہیں فسنا تھا مجھے لیکن ہم لوگ کی گاڑی نکلے گی ہم لوگ کی گاڑی نکلے گی اس کو نکلنا ہوگا ہم لوگ کی گاڑی کو نکلنا ہوگا یار گائز میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے اتنی زیادہ محنت سے میں نے یہ والا راستہ کلیر کی ہے تو ہم لوگ ہاریں گے تو نہیں لیکن پہلے ان والے بلوکس کے اوپر پیوں کے نشان تھے ابھی نہیں ہیں کون سا راستہ ہم نے چوز کیا تھا مجھے تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے اور پہلے ہم لوگ گئے تھے اس گرین کے اوپر اس کے بعد ہم لوگ گئے تھے اس فالے بلو کے اوپر دو بلو اور دو ریڈ تو مجھے اچھے سے یاد ہے ہاں یار گائز دو بلو اور دو ریڈ مجھے اچھے سے یاد ہیں ہم لوگ اس کے بعد گئے تھے رائٹ والے ریڈ کے پاس ایک سیکنڈ گاڑی کو ہم لوگ ہاں پہ لے کے جائیں گے ابھی یہاں سے آگے ہم لوگ گرین پہ گئے تھے یا پھر بلو پہ گئے تھے مجھے صحیح سے یاد نہیں آ رہا ہے بلو پہ ایک منٹ پیچھے سے ریڈ گرین بلو ریڈ اس کے بعد میں گرین پہ گیا تھا لیکن پھر مجھے یاد آ گیا ہے مجھے سارا کچھ یاد آ گیا ہے ہم لوگ گرین پہ گئے تھے اس کے بعد وہ جو یلو والا باکس ہے وہ ایک ٹرپ ہے کیونکہ وہاں تک جانے کے لیے ہم لوگ کو ٹربو نکالنا ہوگا اور ٹربو اگر ہم لوگ نکالیں گے تو ہم لوگ کی گاڑی نیچے کی طرف جائے گی وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ باکس کہاں سے دکھائی دے رہا آپ کو چاپ یار باکس ڈبا بلوک سب کچھ ایک ہی بات ہوتی ہے تو اتنا فوکس مت کیا کر ریمپ کے ٹائم پہ تو تس سے فوکس ہوتا نہیں اور ابھی میری گلتیاں نکال رہا ہے ایک منٹ ابھی مجھے یہاں سے جانا ہوگا بلیک کے اوپر بلیک کے بعد ہم لوگوں نے جانا ہے بلو کے اوپر پہلے بھی میں بہت ہی بڑیا کھیل رہا تھا لیکن ایک دم سے میری گاڑی سلپ ہو گئی لیکن اب کی باری ایسا ہوگا نہیں لیول ٹو بھی کلیر ہو گیا اس کا مطلب کہ اب میں یہی سے سٹارٹ کروں گا ہاں بیٹا ابھی تم یہی سے سٹارٹ کرو گے ہم لوگوں نے لیول ٹو بھی کلیر کر لی اب اگر میں نیچے بھی گر جاؤں گا تو دکت نہیں ہے کیونکہ میں واپس سے یہی سے سٹارٹ کروں گا اور سنچن اور چاپ کو یہاں پہ پہنچنے میں بہت ہی زیادہ ٹائم لگنے والا ہے ابھی یہ ٹائر ہے ٹائر کے پیچھے ایک ٹریک سا بناوا ہے اس کے اوپر برگرز بھی ہیں ایک کام کرتا ہوں نا کہ یہاں سے یوں جا کے ہلکا سا ٹربو نکالیں گے زیادہ ٹربو نہیں نکالنا تھا یارگا اس یہ کیا ہو گیا ہے زیادہ ٹربو نہیں نکالنا تھا ویسے میں نے زیادہ ٹربو نکالا بھی نہیں تھا یارگا اس ٹربو تو کم ہی نکالا تھا میں نے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے چیک پائنٹ کلیکٹ کر لیا ہے سنچن اور چاپ دیکھو میرے پاس تم لوگ کے لیے ایک آفر ہے لیکن یا حامدہ وہ کونسی آفر ہے وہ آفر یہ ہے کہ تم لوگ اگر میری ٹیم کے اندر آ جاتے ہو تو پھر جو پرائز ہم لوگ کو ملے گا ہم لوگ ساتھ میں یوز کریں گے میں تو آپ کی ٹیم میں ہوں حامدہ میں آپ کی ٹیم کے اندر آنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو یارگا اس جاپ تو آگے میری ٹیم کے اندر سنچن تو بھی میری ٹیم کے اندر آجا ارے نہیں یا حامدہ میں آپ کی ٹیم کے اندر نہیں ہوں گا میں پورے کے پورے ریم کو کلیئے کریں کہ سارے کے سارے پرائز خود لے جاؤں گا اتنا زیادہ کونفیڈنس چل ٹھیک ہے سنچن تو کار باری میں بھی دیکھتا ہوں کہ تو کیسے کلیئر کرتا ہے میری باری آئے گی تو میں ویسے بھی وہ سامنے سے سٹارٹ کرنے والا ہوں لیکن سنچن کو یہ پورا کا پورا راستہ کلیئر کرنا ہے تو کیا وہ حامد ہے یہ راستہ تو میں ایک سیکنڈ میں خود ہی کلیئے کر لوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سنچن کیسے کلیئر کرتا ہے گاڑی تو سنچن کی بھی بہت زیادہ اوپی ہے اور سنچن کو گاڑی چلانے بھی اچھے سے آتی ہے اور ابھی یہ کچھ زیادہ ہی سپیڈ سے جا رہا ہے لگتا ہے کہ سنچن کو گصہ آگیا ہے آہ یار گای سنچن کو گصہ آگیا ہے ارے ہانے ہامد ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں کلیئر نہیں کر سکتا کیا سنچن ہاں مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے لیکن ایک منٹ یہ کیا کر رہا ہے اپنی گاڑی کو ریورس میں لے کے جاؤں گا بھائی صاحب سنچن تو ریورس میں جا رہا ہے آگے کی طرف ہم لوگ ریورس میں پیچھے کی طرف جاتے ہیں سنچن ریورس میں آگے کی طرف جاتے ہیں لیکن اب کیا کرے گا یہ تو مجھے نہیں پتا مجھے اپنی گاڑی کو نکالنا ہوگا مجھے سنچن میں بھی دیکھتا ہوں کہ تیری گاڑی کیسے نکلتی ہے جہاں تک میرا خیال ہے گاڑی نہیں نکلے گی مگر نکل گئی قسمت اچھی ہے یار گائی اس ماننا پڑے گا سنچن کی قسمت کو زیادہ ہی اچھی ہے لیکن اب کیا کرے گا گاڑی سنچن کی بہت برے طریقے سے فز گئی ہے ہاں یار گائی اس ڈمپر کے اوپر ریت ہے ریت کے اوپر سنچن کی گاڑی فز گئی ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے یہ اتنی آرام سے تو نہیں نکلے گی لیٹرل ہی میار گائی اس اتنی آرام سے تو یہ نہیں نکلنے والی اور گیا سنچن نیچے اچھی بھلی میں نے تجھے اوپشن دی تھی کہ میری ٹیم کے اندر آجا لیکن نہیں سنچن کو لگتا تھا کہ وہ خود کلیئر کرے گا لیکن یا حامیدہ میں ابھی آپ کی ٹیم کے اندر آنا چاہتا ہوں نہیں نہیں سنچن ابھی میری ٹیم کے اندر چاپ ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ کی بھاری میں کلیئر کروں گا لیکن یا حامیدہ پلیز میں بھی آپ کی ٹیم کے اندر آجا ہوں گا اس کے بعد پرائز ہم لوگ ایک والی ڈسٹریبیوٹ کریں گے ابھی جب اپنی بھاری کر لیے تو بول رہا ہے کہ میری ٹیم کے اندر آئے گا لیکن چلو ٹھیک ہے چھوڑا بھائی ہے میرا پانچ سال کا تو ٹھیک ہے سنچن اور چاپ آج سے تم دونوں میری ٹیم کے اندر ہو بلکہ نہیں آج سے نہیں صرف اور سیب اس فالے ریم چیلنج کے اندر تم دونوں میری ٹیم کے اندر ہو کریں گے حامیدہ ہم لوگ کو کلیئر کرنا ہوگا یار کرنا تو ہوگا لیکن کیسی ہوگا میں دوبارہ سے ٹرائک آگے دیکھتا ہوں آئی ہوپ کی آر گائز اب کی باری ہو جائے گا ہو جائے کسی طریقے سے ہو جائے ہو گیا لٹرلی میں ہو گیا تھا بٹی آگا اس بریک نہیں لگی ہم لوگ کی کوئی بات نہیں چیک پوئنٹ تو ہم لوگوں نے کلیکٹ کر لیا ہے تو واپس سے وہیں سے سٹارٹ ہوگا دیکھیں یا حامیدہ ہم لوگ تو اپنے گھر پہنچ گئے ابھی یہاں سنچن یہ تو ہم لوگ کا گھر ہے اتنے برے طریقے سے گرے کہ گھر سے گئے تھے ریم کی طرف وہ ریم سے واپس گھر پہنچ گئے لیکن خیر کوئی بات نہیں واپس جائیں گے ریم کے اوپر اور اس دفعہ کلیئر کریں گے ساری کی ساری ٹیکنیک ہے اس والے جمپ کی یار گائز اگر ایک دفعہ یہ والی جمپ ہو گئے نا تو پھر ہم لوگ کا کام ہو جائے گا اور میرے خیال سے اب کی باری تو ہو جائے گی ٹربو نکالوں گا یہاں سے صرف اتنا ٹربو بس اتنا ٹربو کافی ہے اور گاڑی رک گئی ہم لوگ کی فائنلی یار گائز گاڑی ہم لوگ کی رک گئی ہے لیکن یہ کیا یہاں سے آگے تو موٹر بائک سے ہوگا موٹر بائک تو ہے ہی نہیں چاچا جی کتنے زیادہ ٹرب بناتا ہے موٹر بائک تو دین نہیں اس نے ہم لوگ کو آگے کا راستہ تو موٹر بائک سے کلیئر کرنا ہے ہم لوگ نے اب کیا کریں گے میں تو بولتا کہ ہم لوگ اس کو گاڑی سے کلیئر کریں گے گاڑی سے کیا گھنٹا کلیر ہوگا سینچین موٹر بائک سے کلیئر ہوگا یہ میں سمجھ گئے ہمارے گا اس چاچا جی کافی زالہ سمارٹ ہے لیکن کوئی بات نہیں اب کی باری ہم لوگ موٹر بائک کو چوز کرنے والے ہیں لیکن یا حمد دیکھ یہاں پہ مچھلی ہوگی کیا مچھلیاں پکڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں سینچین ریمپ کو کلیئر کرنے کے لیے آئے ہیں اور ایک منٹ بھائی صاحب یہ لیمبرگنی پانی میں چل رہی ہے کیا پانی کے اندر چل رہی ہے چاپ ماننا پڑے گا حمد ہے یہ گاڑی ہے یا پھر کیا چیز ہے یا مجھے نہیں سمجھ میرا چاپ یہ پانی کے اندر گاڑی چل رہی ہے ایسا کیسے ہو سکتے ہیں یا پانی میں تو کوئی بھی گاڑی نہیں چلتی اس کا مطلب یہ کہ یہ والی گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے ماننا پڑے گا سینچین دیکھ لیول ون کو کلیئر کرنے کے بعد ہم لوگ کو تینوں کی تینوں لیمبرگنیز اور تینوں کی تینوں موٹر بائکس تو مل گئے تھی اور اس لیے آج کے بعد یہ ریڈ والی لیمبرگنی میں اپنے پاس رکھنے والا ہوں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میری موٹر بائک کو چیک پائنٹ تک لے آؤ موٹر بائک کو چیک پائنٹ تک کیوں لے کر آؤں کیونکہ میں نے چیک پائنٹ کلیکٹ کیا تھا لیول ٹو تک میں پہنچ گیا ہوں لیول ٹو تک تمہاری یہ والی گاڑی پہنچی ہے گاڑی چاہیے تو گاڑی لیول ٹو تک پہنچا دوں گا لیکن اگر بائک چاہیے تو واپس سے سٹارٹ کرنا ہوگا اچھا ٹھیک ہے یار گائز ویسے یہ رول ہوتا ہے کیونکہ جو بھی گاڑی جہاں تک پہنچتی ہے ہم لوگ کو اسی گاڑی کو وہاں سے لے کر سٹارٹ کرنا ہوتا ہے لیکن ابھی یہ والی گاڑی تو ریمپ کو نہیں کلیر کر سکتی ہے سنچن اور چاہب تم لوگ میری اس والی گاڑی کے اوپر بیٹھو میں ذرا ایک سیکنڈ میں ریمپ کو کلیر کر کے آتا ہوں لیکن یا حمدہ موٹر بائک سے کلیر ہو جائے گا کیا ہوگا سنچن ابھی کچھ بھی کر کے مجھے موٹر بائک سے کلیر کرنا ہوگا گاڑی سے یہ ویسے زیادہ ایزی تھا لیکن آگے کا راستہ تو موٹر بائک کا ہے اور ہم لوگ کو لٹرلی میں یار گائز یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ آگے والا راستہ موٹر بائک کا ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں موٹر بائک سے کرنا کونسا مشکل ہے ہم لوگ کے لیے اتنا زیادہ آگے پہنچ گئے ہیں اور تین چار دفعہ ہم لوگوں نے یہاں پہ باریاں بھی کر لی ہیں لیکن ایک دکت ہے یار گائز موٹر بائک یہاں سے کیسے جائے گی یہ راستہ موٹر بائک کے لیے تھوڑا سنیں کافی زیادہ مشکل ہے ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے ویلی اٹھا کے جاتا ہوں ابھی بریک مارنی ہوگی ہاں یار گائز اگر ویلی کے بغیر گیا تو ہم لوگ ایک سیکنڈ میں نیچے گر جائیں گے جو بھی کرنا ہوگا ہم لوگ کو ویلی کے ساتھ کرنا ہوگا اور اب کی باری ہو جائے گا یار گائز کلیئر ہو جائے گا لیکن واپس سے فیل ہو گئے کوئی بات نہیں ہو جائے گا یار گائز یہ ہونے والا ہے ابھی بتاؤ لڑکے تمہیں کیا لگاتا کہ یہ اتنا آسان ہے چاچا جی بس ابھی آپ دیکھتے جاؤ کہ میں کرتا کیا ہوں ریمپ چیلنج تو ماننا پڑے گا کافی زیادہ مشکل ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے لیکن ابھی ہم لوگ کریں گے یہاں تک تو میں نے سارا کت سارا پہلے بھی کلیئر کیا تھا لیکن چاچا جی بول رہا ہے کہ یہ سارا کت سارا راستہ ہم لوگ کو واپس سے کلیئر کرنا ہے ہو جائے گا ہو جائے گا پہلے بھی ہو گیا تھا تو اب کی باری بھی ہو جائے گا لیکن یہاں سے مجھے ہلکی سی ویلی اٹھانی ہے بریکس ہم لوگوں نے بالکل صحیح لگانی آگا اس بریک اگر گرت لگی تو پھر کام خراب ہو جائے گا اور یہ کیا ہو رہا ہے ایسے کیوں ہو رہا ہے ہم لوگ کے ساتھ ویسے قسمت ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کا ساتھ نہ دے رہی ہو اور فوکس بھی پورا ہے تو پھر اب ہوگا گاڑی سے تو ایزی تا کلیئر کرنا بٹھ یا گائز موٹر بائک سے تھوڑا سا ٹیکنک کریں لیکن ابھی ہم لوگ موٹر بائک سے بھی کلیئر کریں گے لیکن یا حامد ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کیا بھی کلیئر نہیں ہوگا ہو جائے گا سنچن وہ پہلے میں گلتی یہ کر رہا تھا کہ میں بہت زیادہ سپیڈ سے جا رہا تھا ابھی یہ کام کرتا ہوں کہ دھیرے دھیرے جاؤں گا یار گائز اب کی باری دھیرے دھیرے جاؤں گا کیونکہ جتنا ہی میں تیز جانے کی کوشش کرتا ہوں اتنا ہی دفعہ ہم لوگ نیچے گر جاتے ہیں اس لیے اب کی باری ہم لوگ تیز بلکل بھی نہیں جانے والے ہیں ہاں یار گائز زیادہ سپیڈ ہم لوگوں نے نہیں پکڑنی اور زیادہ سلو بھی نہیں جانا ہے یہ راستے بھی تو خطا نہ کرنا ہے یار گائز کیا کرے بندہ لیکن اب کروں گا یار گائز اب تو نیچے نہیں گروں گا اب تو بلکل بھی نیچے گرنے کا چانس ہے ہی نہیں لیٹرالی میں یار گائز نیچے گرنے کا چانس ہے ہی نہیں جیسے ہی بلک کے اوپر جاؤں گا فوراں سے بریک مار دوں گا جیسے کہ اس طرح ہاں یار گائز یہی ٹیکنک ہے کلیر کرنے کی ابھی واپس سے تھوڑی سی ویلی اٹھانی ہے اور بریک لگانی ہے ہاں یار گائز بلکل چھوٹی سی ویلی اٹھانی ہے زیادہ بلم بھی نہیں بس بلکل چھوٹی سی اور ابھی یہاں سے جانا ہے بلیک والے بلوک کے اوپر وہ بھی ہم لوگ چلے جائیں گے رک جاؤ رک گئی نیچے جانے لگی تھی لیکن رک گئی اور اتنا زیادہ آگے پہنچ گئے ابھی اگر نیچے گیا تو پھر یار گائز پورا کا پورا موڈ خراب ہو جائے گا لٹرل ہی میار گائز موڈ خراب ہو جائے گا اور موڈ ہم لوگ خراب ہونے دیں گے نہیں یار گائز موڈ ہم لوگ خراب نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ابھی بلکل سامنے میرے چیک پائنٹ ہے اور ایک دفعہ میں نے چیک پائنٹ کلیکٹ کر لیا تو پھر اس کے بعد زیادہ مشکل نہیں ہے یہاں چاچا جی ابھی بتاؤ شاواز لڑکے چیک پائنٹ ہوا تمہارا ابھی میں نیچے گر ہوں یا میری ٹانگیں ٹوٹیں یا پھر ہڈیاں ٹوٹیں لیکن سٹارٹ تو میں یہاں سے کروں گا اور ابھی ٹائم آ چکا اس والے جمپ کو کلیئر کرنے کا یہ کیسے ہوگا ابھی رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ پلیز 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 رک جاؤ لیکن نہیں رکی کوئی بات نہیں ویسے بھی ہم لوگ نے چیک پائنٹ تو کلیکٹ کر لیا تو جمپ بھی ہم لوگ مار ہی دیں گے لیکن یہ والی جمپ کافی زیادہ مشکل تھی یہ جمپ ہو جانے چاہیے تھی لیکن ہم لوگ سے ہوئی نہیں اب کی باری تو ہوگی اب کی باری تو کچھ بھی کر کے ہم لوگ کو کلیئر کرنا ہوگا رک جاؤ پلیز رک جاؤ یہ کیا ہو رہا ہے ہم لوگ کے ساتھ موڈر بائک وہ جارہی ہے میں یہاں پہ جارہا ہوں پیرا شوٹ کھول لیتا ہوں نہیں تو فضول میں مارا جاؤں گا اور وہ گئی نیچے ہم لوگ کی موڈر بائک گلت ہوا ہے جو بھی ہوا ہے ہم لوگ کے ساتھ گلت ہوا ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں جمپ تو میں نے مار دی تھی جمپ کی دکت تھی جمپ تو میں نے مار دی تھی لیکن ایک منٹ پیرا شوٹ کیوں گوم گیا ہم لوگ کا ابے رکو گاڑی والا مارنے لگا ہے پیرا شوٹ ہم لوگ کا کھلتے کھلتے بند ہو جاتا ہے جمپ مارنے کے بعد بریک ہم لوگ سے لگ نہیں رہی ہے نہیں دی رہی آج لگتا ہے کہ کسمت ہم لوگ کا ساتھ نہیں دی رہی ہے یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی تک آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہاں یار گائز آپ لوگ فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد دیکھنا کہ یہ والا ریمپ کتنا ایزی لی کلیر ہو جاتا ہے بیلیو می یار گائز جیسے ہی آپ لوگ ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرو یہ کلیر ہو جائے گا اور آئی ہوپ کہ یار گائز ویڈیو کو لائک کر کے آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے تو پھر تو یہ کلیر ہو گی جمپ پھر تو یہ والی جمپ کلیر ہو کے ہی رہ گی مجھے پتا تھا یار گائز جیسے ہی آپ لوگ ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں مجھے پاورز مل جاتی ہیں اور یہ والی پاورز بہت زیادہ بڑیہ کام کرتی ہیں لٹرل میں ریمپ بھی کلیر ہو گیا لیکن مجھے ابھی تک پتا نہیں کہ کس کس نے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیا تھا تو آپ سب لوگ کومنٹ کر کے ہامی ٹی او پی لگ دو تاکہ مجھے پتا چلے کہ کس کس نے ہم لوگ کا ساتھ دیا تھا ریمپ کو کلیر کرنے میں ہاں یار گائز فٹا فٹے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دو اس کے بعد کومنٹ کر کے ہامی ٹی او پی لگ دینا ایک منٹ یہ تھوڑا سا ٹربو نکالیں گے زیادہ نہیں تھوڑا سا ٹربو نکالیں گے ابھی سامنے بلو والے ایرو پلین کے اوپر ہم لوگ پہنچ گئے ہیں نیچے گرنے والا تھا لیکن ہم لوگ بچ گئے مشکل ہے بٹ ہم لوگ کریں گے ہاں یار گائز مشکل ہے لیکن ہم لوگ کریں گے ہو گیا آلموسٹ ہو گیا نائنٹی نائن پرسنٹ ہو گیا اور پہنچ گئے ہم لوگ یہ جمپ لگانی ہے یہ لاس جمپ ہے شابانش لڑکے تم لیول تھری تک پہنچ گئے ابھی اگر میں نیچے گریا تو یہی سے سٹارٹ ہوگا ہاں اگر تم نیچے گرے تو یہی سے سٹارٹ ہوگا لیکن وہ کیا ہے نا کہ چاچا جی ابھی میرے دیکھنے والا کا سپورٹ میرے ساتھ آ گیا نا تو پھر اس لیے نیچے گرنے کا تو چانس ہے ہی نہیں ارے یا ہاں میتے آپ تو جیت گئے میں جیت کیوں سنچین اور میں یہاں پر گئے ہوں لیکن موٹر بائک ہم لوگ کی گئی نیچے لیکن فائنلی ہم لوگ جیت چکے ہیں اور موٹر بائک میری بچاری یہاں سے نیچے گر گئی ہے کافی زیادہ ساتھ دیا ہے اس نے ہم لوگ کا ویسے یہاں سے نیچے تو ہم لوگ کا گھر ہے ہر گائی نیچے گئی بھی ہوگی تو کہاں گئی ہوگی ہم لوگ کے گھر ہی گئی ہوگی مگر ابھی ٹائم آت چکا ہے اس حالی اتنے بڑے ایروپلین کو فلائے کرنے کا چاچا جی لیکن یہ تو ٹوٹا ہوا ہے بیچ میں سے ارے ٹوٹا ہوا نہیں ہے ڈیزائن ہے اس کا اچھا یہ ڈیزائن ہے اور یہ ڈائیمنڈ بھی میرے ہیں کیا یہ ڈائیمنڈ بھی تمہارے ہیں یہ اوپر جتنے ایروپلینز ہیں یہ بھی تمہارے ہیں ڈمپرز بھی تمہارے ہیں نہیں نہیں ڈمپرز آپ اپنے پاس رکھو کو کھڑا کہاں پہ کریں گے ہم لوگ کے گھر میں تو یہ نہیں پارک ہونے والا ہے اور ایک منٹ بھائی صاحب کتنا زیادہ بڑا ہے لٹرلی میں یار گئی اس یہ والے ایروپلین سائز میں کافی زیادہ بڑا ہے اور اس کو فلائے کرنے کا بھی کچھ زیادہ ہی مزا آ رہا ہے اگر آپ لوگ کو بھی ہم لوگ کا یہ والے ایروپلین اوپنی لگا ہے تو یار گئی اس ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دینا میں تب تک اس والے ایروپلین کو لے کے جا کے ایرپورٹ میں لینڈ کرتا ہوں